غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر اسرائیل کے حملے کے بعد یورپ اور مشرق وستہ میں غزہ کی پٹی کا محاصرہ خاتم کرنے کے مطالبے پر احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو اب بھی جاری ہے امریکی سفارتکار اپنے اتحادیوں سے غزہ کا محاصرہ ہٹانے کے معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں اور صدر اوبامہ نے گزشتہ روز فلسطینی صدر محمود ابباد سے ایک ملاقات کے دوران موجودہ صورتحال کو آرزی قرار دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس افسوسناک صورتحال کو ایک ایسے موقع میں تبدیل کر سکتے ہیں جس سے غزہ میں واقعتاً صورتحال بہتر ہو جائے اسرائیل نے دو ہزار سات کے انتخابات میں ہماس کی کامیابی کے بعد غزہ کی سرحد بند کر دی تھی جس کا مقصد اسرائیل کے بقول ہماس کے جنگجوں کو اسرائیل کی شہری آبادی پر راکٹ اور دیگر ہتھیار فائر کرنے سے روکنا تھا لیکن اسرائیل کی جانب سے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے کافلے پر حملے نے بین الاقوامی احتجاج کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ غزہ کی پٹی میں رہنے والے پندرہ لاکھ فلسطینیوں کی مشکلات عالمی توجہ کا مرکز بن گئی مشیل ڈن واشنگٹن کے ایک تینک ٹینک کارنی کی انڈاؤمنٹ فور انٹرنیشنل پیس میں ایرپ ریفارم بلٹن نامی رسالے کی ایڈیٹر ہے یہ کہتی ہے کہ غزہ کے محاصرے کے حوالے سے عالمی تفاقرائے بری طرح ختم ہو گیا ہے اب اسے جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا مشکل وستہ کے امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ حماس جسے اسرائیل اور امریکہ ایران کی طرف چھکاؤ رکھنے والی دہشتگرد تنظیم قرار دیتے ہیں بلکل کمزور نہیں ہے ترکی کا جس کے آٹھ شہری امدادی کشتیوں پر حملے میں ہلاک ہوئے جبکہ ہلاک ہونے والا نوہ کارکن بھی ترک نیاد امریکی تھا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس کے اسرائیل سے تعلقات میں زبردست تناؤ ہے نیتھن براؤن جو واشنگٹن کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں عرب دنیا کی سیاست پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اب غزہ کا محاصرہ ہٹانا پہلے سے بھی مشکل ہوگا جب اسرائیل یہ محاصرہ ختم کرے گا تو اپنی شرطوں پر اور اپنی سہولت سے کرے گا کم از کم جب یہ صورتحال تھنڈی ہو جائے گی اس وقت تو یہ حماس کی کامیابی ہے جس میں ترکی کی رائے آمہ بھی شامل ہو چکی ہے اسرائیل کو امید ہے کہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے ممکنہ مذاکرات سے اسرائیلی فوجی گلارڈ شالٹ کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے جسے غزہ کے جنجوں نے دو ہزار چھے میں ایک سرہتی چھاپے کے دوران اقوا کر لیا تھا ہینری بارکی لی ہائی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جب تک اسرائیلی فوجی ان کی قید میں ہے اسرائیلی حکومت کے لیے یہ کہنا آسان نہیں کہ ہم اپنی پالیسی تبدیل کر رہے ہیں اس لیے ہمیں ایک عالمی نویت کے معاہدے کی ضرورت ہوگی مہارین کا کہنا ہے کہ غزہ کی سرحد پر کوئی عالمی طور پر تسلیم شدہ آثورٹی موجود نہیں اس لیے جو بھی سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں گے اس میں فلسطینی انتظامیہ اور حماس دونوں کا تعاون درکار ہوگا غزہ کے امدادی قافلے پر حملہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بلواسطہ مذاکرات شروع کروانے والا ہے جسا در اوبامہ کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے آخر کار اس مسئلے کا واحد حل یہی ہو سکتا ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی ریاستیں ساتھ ساتھ قائم ہوں ایسے فوری نویت کے معاملوں سے نمٹنا بھی ضروری ہے لیکن ہمیں اصل معاملے اور اس کے حل پر بھی نظر رکھنی ہوگی امریکہ کا یہ موقف رہا ہے کہ اسے غزہ کے فلسطینیوں کی مشکلات کا احساس ہے لیکن غزہ کے محاصرے کا خاتمہ اسرائیل کی سلامتی کے عوض نہیں ہونا چاہیے میریڈیت پیول کے ساتھ تابندہ نئیم اردو ویو اے